کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ میں قدردان ہوں خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک بالیش آتا ہے اللہ دو بالیش اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ایک ہاتھ آتا ہے اللہ دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرَا تیرا اللہ بڑا قدردان ہے تم یہ مت سمجھنا تم نیکی کر رہے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں تم وقت لگا رہے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں تم مراقبہ کر رہے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں تم گش کر رہے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں تم امت کی فکر سینے میں بسائے ہوئے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں اللہ جانتا ہے کس کے دل میں دنیا بسی ہے کس کے دل میں آخرت بسی ہے کون صرف دنیا بنانا چاہتا ہے کون صرف آخرت بنانا چاہتا ہے اور کس کے دل میں توازو ہے اور کس کے دل میں تکبر ہے کون اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کے آخرت برماد کر رہا ہے اور کون اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں تیرا اللہ سینوں کے پھیدوں کو جاننے والا ہے کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے کیا میرے بندے کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا اللہ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے ابھی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو دل کی جو ارادے بن رہے ہیں یہ جو دل کی کیفیت بن رہی ہے یہ جو سکون مل رہا ہے یہ جو چاہت ہو رہی ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں ہم بھی آخرت کو دل دماغ میں بسا لیں یہ بہت قیمتی بات ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اسی وقت دل سے دعا کر لیں اللہ یہ ہر وقت جب بھی دینی بات ہوتی ہے ارادہ ہوتا ہے پھر میں دنیا میں لگ جاتا ہوں پیارے اللہ اس ارادے کو آپ پائے تکمیل تک پہنچا دیتی ہے اور مجھے صحیح معنوں میں اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے اللہ پاک آپ مجھے بھی قبول کر لیجئے اللہ کتنے قریب ہیں